ایم گلدی تحریک قائم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کسی نے خوب کہا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فانہ ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات قلیتی کونسیل آف تو انڈیا کے قومی صدر ہیں فرد حثمانی صاحب سے کراتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم آپ کے روبرو کراتے رہے ہیں فرد صاحب آپ کا جو ہے تحریک پائنٹ میں استقبال ہے آج جو اقلیتی کونسل آف انڈیا کی جو میٹنگ ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں کن کن موضوعات پر لے کر کے کن کن مقاصد کو لے کر کے جو ہے بات چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں اقلیتی کونسل آف انڈیا کی دروں گولے صاحب آج مہانہ میٹنگ تھی یہ ہر مہینے ہوتی ہے اور موجودہ حالات پر ہم لوگ اس پر ڈسکرشن کرتے ہیں اور کیا تعاون دے سکتے ہیں قومی ملکی اور سماجی اعتبار سے ہم لوگ کیا ان مسائل کو حل کرنے میں اقلیتی کونسل کیا تعاون دے سکتی ہے ان پر تبادے خیال ہوا اور ہوتا رہا ہے آج خاص طریقے سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے ہیں پورے ہندوستان کے مسائل ہیں وہ کسی قوم کے مسائل نہیں ہیں جیسے خواتین پر ہو رہے ظلم اور خاص طریقے سے زرنہ بلجیب کے جو باردات ہیں وہ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان ہے وف کا جو بل پاس کیا ہے گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کیا کیا انہیں خامیاں ہیں اور کیا کیا اس میں ایسی باتیں ہیں جس سے جو فائد من ثابت ہو سکتی ہیں یا پھر اور ہم اپنے قومی یا سماجی طریقے سے جو آگے آنے باری نسلیں ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں ان کی ترقی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں ان سب مسائل پر غور فکر ہوا اور آئندہ انشاءاللہ اس پر بڑی میٹنیاں کر کے ہم لوگ کس مصبت نتائج حاصل کر رہے ہیں پرد بھائی یہ جو ہے وقف و ترمیمی بل ہے جو آج کل جو ہے پارلیمنٹی جوائنٹ کمیٹی کے زیرے بہر چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ایسی اس کی بیک گرانڈ پر ہم جائیں تو وقف جو ہے یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے آباؤ آرزاد ہیں اس نے یہ قائم کیا تھا کہ وہ پروپرڈیز جو تھیں ان پر وہ صحیح سرامت رہیں اور اس سے آنے والی نظموں کو جو فائد ہے وہ پہنچے رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اور ازدواجی زندگی کے لحاظ سے بھی اس سے فائدہ پہنچیں لیکن پتہ نہیں کہ آورمنٹ کو اس بارے میں کیا زیادہ فکر مند کیوں ہوئی کہ اس نے ایک نیا بل پاس پاس کیا اس بل میں مسلمانوں کو جو میں نے آج تک متعلق کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں نان مسلم کا ریپریزنیشن کر دیا ہے کچھ ایم پی پڑھائے ہیں دوسرے جو وقف بورٹ تھا وہ اس کا آخری فیصلہ سنا سکتا تھا اب انہوں نے اس وقف بورٹ سے لے کر کلیکٹر کو دے دیا ہے ساری پاور کہ کلیکٹر اس میں انٹرفیرنس کرے یا آخری جو فیصلہ ہوگا وہ کلیکٹر کا فائل فیصلہ ہوگا مسلمانوں کو خاص طرح کا اعتراض یہ ہے کہ ہندوستان میں اور بھی ضفع ہیں جیسے آپ کا سنا مندر کا معاملہ ہے سردار بھائی ہوگا اور ہندووں کے بھی بڑے بڑے مندروں کے ٹرشت ہیں ان میں ایک بھی مسلم کا ریپریزنٹیشن نہیں ہے اگر سردار طریقے سے ہی چلنا تھا تو وہاں بھی مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے دو ایم پی رہیں گے اس کے ممبر خواتین رہیں گی تو انڈالیٹ میں گورنمنٹ نے کوئی کوشی یہ کی ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا تسلط ہو جائے اور کروڑوں اربوں روپے کا جو مسلمانوں کا وخف ہیں اس کے یہ طریقے سے انڈاریٹلی گورنمنٹ مالک بن جائے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کے جو تیر پروپرٹیز جو ہیں جو تیر انسٹیشن کے پاس ہیں سب سے بڑی پروپرٹی ہے فوج کے پاس اس کا ریلوے کے پاس اور تھرڈ جو ہے مسلم وخف کے پاس تو نہ تو چندہ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو ریلوے کے پاس پروپرٹی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے فوج کا تو ظاہر ہے مجھے امید ہے کہ صحیح ہو رہا ہوگا کیونکہ فوج کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں کا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھی اس میں بہت سے خردورد کیا ہے وقت کے زمینات کو زمینی جو پروپرٹیز کیا ہے صدار اس حد تک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی متولی اصلاح اور یا ایڈمیسٹیٹر وقت کو کسی طریقہ نقصان نہ پہنچا سکے یہ ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کو مسلمانوں سے چھین کر اور اسے گورنمنٹ کی ہاتھ میں چلا جائے امید یہ کیا رہی ہے کہ اور زیادہ نقصانات ہوں یہ بڑی تفسیر سے سید محمود صاحب نے اور تمام علماءوں نے اس پر تفسیر سے گفتو کی ہے اخبارات میں مزامین لکھے ہیں اور اس سے بالم ہوتا ہے کہ واقعی گورنمنٹ کی نیت صاف نہیں ہے اب یہ گورنمنٹ نے اس بل کو پارلیمنٹی جوائنٹ کمیٹی کو جنبے سوپ دیا ہے اب پارلیمنٹی جوائنٹ کمیٹی پر غور کر رہی ہے دیکھئے کیا نتائی نکل کے آتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ترمیم کے لیے اپنے بل میں راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو یہ لیکن بہرحال اور دی ہو مسلمانوں کے لیے زیادہ جو موجودہ بل ہے زیادہ فائدمنٹ نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کو ورپ شکر کرنے چاہیے اور ترمیم کرنی چاہیے یہ مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی بڑھتا ہو رہا ہے بلکل صاف ہے بلکل اور پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ بھی اتنی چنتہ پیدا ہوئی کہ گورنمنٹ نے بجائے مسلمانوں کی اور پروپارٹیز جنہیں ڈسٹوا کیا جا رہا ہے مسجدوں کو مزارات کو اس کی فکر نہ ہو گئے وقت کی فکر ہدا نہ ہو گئی تو یہ ایسا مسلمان علماؤں کا اور دانشنوں کو کہنا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی نیت اس میں صاف نہیں ہے صاف نہیں ہے اچھا فرد بھائی اگر خدا نہ خاصتہ اگر وہ وقفوں کی جو زمینات ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں سرکار اگر تحویل میں لے لیتی تو اس کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو کیا کیا پڑھ سکتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ بہت آسان کام نہیں ہوگا بہت آسان کام نہیں ہوگا یہ پروپارٹیز کو گورنمنٹ اپنے قبرے میں لے گی لیکن اگر لے لیتی ہے چون گورنمنٹ پاور ہے لے سکتی ہے وہ ایک چھو تو اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ جو وقف کی پروپارٹیز ہیں اس میں انٹریٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ مالک ہو جائے گی وہ مالک ہو جائے گی ہے انتظامیہ مالک ہو جائے گا انتظامیہ مالک ہو جائے گا میری گورنمنٹ مالک ہو جائے گی کلیکٹر جو ہے وہ فانل آؤ تھرڈی بن جائے گا تو مسلمانوں کا اس میں انٹریفیر بہت کم ہو جائے گا اچھا وقف کی جو پروپارٹی کون کونسی آتی ہیں ہاں ہمیں یہ بتائیے یہ وقف کی پروپرٹی دو قسمتی ہیں دو قسمتی ہیں ایک تو ہے وقف ار اولاد جو بڑے بڑے زیبیداروں نے نوابوں نے وقف کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اولاد ار اولاد چلتی رہے گی تاکہ وہ پروپرٹی اپنی جگہ رہے اور اس سے ہونے والی آمدنی سے ان کی جو نسلیں ہیں وہ اپنا اخراجات پورے کرتی ہیں ایک تو یہ ہے اور ایک ہے وقف فی سبیل اللہ تو فی سبیل اللہ میں یہ ہے اس سے ہونے والی آمدنی سے بیواؤں کی یتیموں کی اور ایسے لا وارث لوگوں کی مدد کی جائے گی جو جن کے جو اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنی تو بہت اچھا اندازم ہو سکتا تھا ہندوستان کے کروزوں مسلمان کروز بسری لا وارث لوگ اس پر زندی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وقف نے اس پر وہ عمل درامت نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا وقف کے ذریعے کتنے لوگوں کو آج تک مدد کی گئی ہے کتنے لوگوں کو لا وارث کو فائدہ پہنچا گیا ہے بیواؤں کی شادیاں کی گئی ہے یا بیواؤں کی جو رہنسن کا انظام کیا گیا ہے اس کا کوئی زیادہ حساب کتاب بہت ہی صاف طور سے کہیں موجود نہیں ہے اس میں تو مسلمانوں کو خود تربیم کرنی چاہیے مسلمانوں کو خود تربیم کرنی چاہیے اور اس کا صحیح جو مقصد ہے وفق کا صحیح مقصد ہے اس کے حساب سے اسے لاغو کرنے چاہیے تب ہی یہاں وفق کا صحیح مقصد پورا ہوا وقف کی جو جائداد ہے وقف والی اس نے قبرستان آتا ہے جی قبرستان آتا ہے کیا کیا آتی ہیں یہ کچھ نہ چاہتی ہیں بتائیے ہوئے ناظرین کو وقف میں مسجد بھی ہیں قبرستان بھی ہیں اور ایسی جائداد بھی ہیں جو نہ قبرستان میں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں تو اس سے ہونے والی آمدنی سے ایکچولی مسلمانوں کو فائدہ ہونے کے لیے ہی وہ سب پہلے ہمارے جو آبا اور ذاتیں انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس طریقے انظام کر جائیں تاکہ آئے ہیں آنے والی نظریں اس سے فائدہ ہوتا سکے بیرن ناظرین یہ بہتی لمحے فکریہ ہے جس طرح کی حکومت کی نیت میں دانشوران کو جو ہے فطور نظر آتا ہے فرد بھائی ایک سوال اور آپ نے ہے یہ خواتین پر ہونے والے ظلم کے اوپر یہ جو ان کے ساتھ میں جو جنسی مظالم جو اڑھائی جا رہے ہیں اس کا سدباپ کیا ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ خواتین خواتین ہیں اس میں بھی مذہب کے نام پر تفریق نہیں کرنے چاہیے کلکتہ میں ایک ڈانکٹر کا بروٹل مرلر ہوا وہ قابل مذہبت ہے اور اس قدر مذہبت ہے کہ ہر ایک کو اس کی مذہبت لینے چاہیے اور گورنمنٹ کو جو اصری کلپریٹ ہیں انہیں پکڑنا چاہیے یہ زیادہ زیادہ سزا دیلان چاہیے لیکن دوسری طرف یہ کمیں لوگ جانتے ہیں اسی دوران ایک مسلم نرس کا قتل ہوا اترا کھنڈ میں وہ نرس تھی میڈیکل کرتے کی دونوں ہوئے ایک ڈاکٹر ہے تو دوسری نرس ہے اس کا اغوا کیا گیا اس کے بال کٹے گئے یہ اس کے بھائی کا بردن ہے لڑکی کے بھائی کا بردن ہے اور اس کے جو پارٹ سے اندر کے وہ نکالے گئے تو زیادہ بروٹل تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند اخبار کو چھوڑ کر کسی نے بھی اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے تو مسلمان اور ہندو نرس ڈاکٹر یا خواتین کو اس نظریے سے نہ دیکھ کر خواتین کی نظریے سے دیکھنا چاہیے اور ہمیں ہر ایک کی مضمت کرنے چاہیے جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ کسی بھی قوم کا ہو اس کی مضمت کرنی چاہیے کیونکہ اخلیتی کونسل کا مقصد سے یہ ہے کسی ایک خاص یا اول یا صرف اخلیتوں کی معاملات میں اپنی آواز بلند کرنا نہیں ہے ہمارے جو بھی جس کے ساتھ بھی زور ہوگا اخلیتی کونسل ان کی آواز اٹھائے گی اور جہاں تک ہو سکا ان کی مدد کرے گی کیونکہ ہمارا ایک شہر ہے جو ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو ہمارا سیاست دیکھیں بغیر سیاست کے زندگی ہے ہی نہیں سیاست کو تو ہر ایک کو اپنانا پڑے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو سیاست میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی نظریات بدل جاتے ہیں آج اگر کسی پارٹی میں ہے کمینل پارٹی میں ہے تو ان کی خیالات کمینل ہو جاتے ہیں اور جب وہی کسی سیکولر پارٹی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو ان کی خیالات سیکولر تو اس لیے ہمارا بھروسہ سیاسی پارٹیوں پر کم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں پورا معاشرے میں تبدیلی آنے چاہیے اور یہ آپ بتا رہا ہوں یہ جو ظلم ذاتی عورتوں پر ہو رہی ہے بچوں پر ہو رہی ہے ناوالے بچوں پر ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ نہیں روک پائے گی ایکٹ بنائے کہ آپ نہیں روک پائیں گے وہ جو نربیہ وان را کینڈ آپ کو دلی سنے ہوگا اس میں اور جو سماجی اور جو اصول ہیں اور جو مذہبی اصول ہیں وہ ان کو زیادہ عام پہنچانا ہے اور اس میں سب کا ساتھ ہونا چاہیے کسی قوم کا نہیں کسی سماج کا نہیں سب کا ساتھ ہو میں کوشی کروں گا کہ اخلیتی کون سے اس طرف حجوع کرے اپنے آپ کو کہ سماج تو ناظرین یہ تھے فرد عثمانی صاحب اقلیتی کونٹرل آف انڈیا کے قومی صدر جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور ان کی باتوں سے معلوم ہو گیا ہوگا آپ کہ اس وقت مظلوم لوگوں کو کون سا لای عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنی صفحوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرہ میں معاشرے میں تبدیلی جب ہی آئے گی جب معاشرے کے اندر کوئی سائی معاشرہ ہو اس کو اس کی مذہبی تعلیم انسانی بنیادوں پر دینے کی ضرورت ہے تب معاملے کا ان برائیوں کا صدب باب ہو چکتا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیم دی مشوروں سے ہمیں نوازیں